بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کریں گے بھارہ مرلا کا سپینس ڈیزائن میں تیار کردہ یہ خوبصورت ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سورکیسٹر کے ویڈیو کرنے لی آپ انٹرک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیریر ڈیزائن کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے جو سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو بارہ مرلا اس گھر کا سائز ہے فورٹی بائی سیونٹی جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن ہے میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں گھر کے باہر جو ہے وہ خوبصورت وائیڈ سٹریٹ موجود ہے اگر ہم ایلیویشن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سپینش طرز میں جو ہے وہ اس کی ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر خوبصورت ریڈ کلرز کی کنوپیز موجود ہیں اور جو باقی کا ایلیویشن ہے اس میں کمپلیٹلی جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا مین ڈور ڈیزائن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیویشن کی تھیم کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے فردر بڑھتے ہیں اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے آپ اس کا ایکسٹرنل گرین ایریا چیک کر سکتے ہیں گھر کے باہر اور ڈور کے سامنے جو ہے وہ اس کا کار ریم پا گیا جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تف ٹائل کا استعمال ہوا ہے فردر بڑھتے ہیں گھر کے اندر اور اس کا جو ہے وہ ہم ڈیٹیل ٹور کر لیتے ہیں مین ڈور سے ہم سب سے پہلے اینٹر ہوتے ہیں جی مین ڈور سے اینٹر ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ پورچ کا ایریا مر رہا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کمپلیٹلی جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہے اور انٹرنل والز پہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیویشن والا جو کلر ہے راک وال کا وہ ہی اس کی انٹرنل والز پہ بھی یوز کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ اس کا گیلری ایریا آگیا ہے جہاں پہ انڈرگاؤن وارٹر ٹینگ موجود ہے وارٹر پمپ آویلیبل ہے پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اب پارکنگ سپیس کی اگر ہم بات کر لیں تو ایزیلی جو ہے وہ دو سے تین گاڑیاں اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں لفٹ سائٹ پہ اس کی گیلری ہے ٹو سائٹ گیلری ڈیزائن کی گئی ہے اس بارہ مرلہ کے گھر میں ہے جس کی فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے میں بیک سائٹ پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں جی یہ اس کی بیک سائٹ آگیا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیزر انسٹالڈ ہے اور لانڈری کے لیے جو ہے وہ سپیس پروپر ڈیزائن کی گئی ہے واپس چلیں گے اس کے پورچ والی سائٹ پہ اور اب ہم اس کا جو انٹیریئر ہے اس کے گھر کی اکومڈیشن ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں جی اس پورچ میں ہم موجود ہیں یہاں سے اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کی مین انٹرنس کی ایکسیس جو ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کا پروپر علیدہ ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے اندر جب ہم باہر والا جو مین ڈور ہے اس سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کی جو ہے وہ والکمنگ انٹرس ڈیزائن کی گئی ہے جی خوبصورت انٹرس کے ساتھ سامنے والا جو ڈور ہے مین ڈور ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ ہے بیچ میں جو ہے وہ اس میں گولڈن براس فرکوا ہو ہے جو کی اس کی خوبصورتی کو اس کی اٹریکشن کو جو ہے وہ انہانس کر رہا ہے مین ڈور سے سب سے پہلے ہم انٹر ہوں گے انٹر ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے لابی مر رہی ہے جو کہ ہمیں فرسٹ اور گراؤنڈ فور کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز کے نیچے جو ہے وہ سپیس اوپن ہے اور سامنے جو ہے وہ گراؤنڈ فور کا مین ڈور ہے اس کو اگر آپ کلوز کریں گے تو آپ فرسٹ اور کے ساتھ ٹوٹلی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ لابی ایریا میں آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں نیچے کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور آلماس یہی پیٹرن جو ہے وہ ہمیں پورے گھر میں ٹریول کروائے گا میں مین ڈور سے انٹر ہوں گے گراؤنڈ فور کے تو باقی کی اکومڈیشن دیکھ لیتے ہیں انٹر ہوئے ویڈ سب سے پہلے ہمیں لیفٹ سائٹ بھی جو ہے وہ اس کا خوبصورت کچن مل رہا ہے پراپر کلوز کچن ہے بڑی سپیس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹی وی لاؤنچ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ٹی وی لاؤنچ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا ڈرائنگ روم ڈیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے ڈرائنگ روم کو ٹور کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی اکومڈیشن کو دیکھ لیں گے جی ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنچ کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں جو ہے وہ پارٹیشن کی گئی ہے سلائیڈ ڈور ڈیزائن کیے گئے ہیں وود اور گلاس کے اس کا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ڈرائنگ روم میں انٹر ہوں گے وود سب سے پہلے آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ڈبل فین پلس فانوس کے ساتھ وینٹلیشن منڈو موجود ہے سیکیورٹی گلز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے آگے جو ہیں خوبصورت سیکیورٹی گلز ہیں یہ ہائٹی ڈور آپ دیکھیں گے جو کہ پورٹ سے آپ اگر گیسٹ کو ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپشن اس میں موجود ہے ڈرائنگ روم کا جو فلورنگ پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی کا گھر کا جو پیٹرن ہے وہ سیم ہے آگے چل کے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دوں گا یہ اس وال کو جو ہے وہ آپ ایزا ڈرائنگ روم کی فیچرڈ وال بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اسے گلوپ اور والپیپر کی مدد سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ڈرائنگ روم ہو گیا اس کے بعد ویورس ہم چلتے ہیں اس کے ٹیوی لاؤنچی ایریا میں ٹیوی لاؤنچ میں کھڑے ہو کے میں آپ کو یہاں سے اس کا فلورپین گائیڈ کر دیتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم ہو گیا جو کہ آر ایڈی ٹور کر لی ہے ٹیوی لاؤنچ کی ایریا میں ہم موجود ہیں انٹر ہوئے تو ویورس بلکل لیفٹ سائٹ پہ ہمیں سب سے پہلے کلوز کچن مل گیا اس کے بعد بیڈ فرسٹ ہے بیڈروم سیکنڈ ہے اور بیڈروم تھرڈ ہے ٹری پیڈروم کی اکومڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اس بارہ ملہ کے فورٹی بائی سیونٹی ڈیمینشن کے پلوٹ میں ٹیوی لاؤنچ میں آپ اس کی خوبصورت میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن آ گیا ہے جس میں خوبصورت فانوس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں ڈبل فین موجود ہے اس کے بعد ہم کچن کو دیکھ لیتے ہیں کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بھی جو ڈول ہیں وہ گلاس اور وڈ کے ڈیزائن کردہ ہیں انٹر ہوئے ویورس تو آپ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کاؤنٹر مل رہا ہے کاؤنٹر کے اگر ہم بات کریں تو جڈ بلیک گرین آئیڈ موجود ہے اس کے کاؤنٹر پر برنر اوپر آپ رینج اوٹ چیک کر سکتے ہیں اور اوپر اور نیچے دو ڈیفرنٹ کلرز میں جو ہے وہ یووی شیٹ کی ڈیزائن کردہ ہے اس کی کبرٹس ہیں سنگ کے اوپر آپ دیکھ لیں منٹیلیشن منڈو ہے اور اوپر اگزاست فین موجود ہے اس سائٹ پر بیورس اس کا جو ہے وہ لانڈری ایریہ آگیا لیفٹ سائٹ پر یہاں پر جو ہے وہ آپ ایکسس بھی کر سکتے ہیں باہر گیلری کو اور یہاں پر جو ہے وہ لانڈری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آٹومیٹک واشن مشین وغیرہ کو آپ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اوپشن موجود ہے اس کے بعد ہم اس کی فلورنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ٹیچر میں اس کی فلورنگ ہے ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پہ مائکروویوووون کے لیے سپیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی مائکروویوووون کے لیے کبرٹس ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹر سیٹی کے پوائنٹ موجود ہے آپ ریفریجیٹر ڈبل ڈور یا فور ڈور یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں واپس نکلتے ہیں کچن سے اور ٹیوی لاؤنچ آجے گا ٹیوی لاؤنچ سے پھر ہم بیڈروم کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ والے بیڈروم کو ٹور کر لیتے ہیں کمپیریٹیووی جو ہے وہ یہ تمام بیڈروم سے چھوٹا سائز ہوتا ہے میڈیا ٹاؤن کے جو بھی گھر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں وینٹیلیشن منڈو ہے سکیورٹی گل کے ساتھ تمام وینٹیلیشن منڈو کے آگے سکیورٹی گلز موجود ہیں ساتھ میں اٹیچ واشنوم آگیا اور آپ کو جو ہیں وہ کبرز مل رہی ہیں کبرز کا جو پیٹرن ہے جو ڈیزائن ہے شیٹ کا وہ بہت ہی خوبصورت ہے وہ آپ دیکھ لیں اٹیچ واشنوم آگیا واشنوم میں بھی آت دیکھ سکتے ہیں ٹائل کا جو پیٹرن ہے شاور سپیس موجود ہے کموڈ یہاں پر انسٹال کیا گیا اور سامنے جو ہے وہ وینٹی موجود ہے جیٹ بلیک گرے نائٹ کی ڈیزائن کردہ اس کی وینٹی ہے اس کے بعد ہم بڑھیں گے اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف جی گرسی ہے اس کا سیکنڈ بیڈروم آگیا وہی سیم ٹائل پیٹرن جو کہ سٹارٹ سے ٹیور کر رہا ہے سامنے وینٹیلیشن منڈو موجود ہیں اس کے رائٹ اور لیفٹ پر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت گلوپز لگائے گئے جی بڑے سائز کی کبرز ہیں یہ بیڈروم سائز کی لحاظ سے فرس بیڈروم سے کمپیلٹیو بڑا ہے بڑے سائز کا بیڈروم ہے اٹیج واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں خوبصورت وینٹی ہے ٹائل ورک واؤ ہے شاور سپیس موجود ہے اور آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کموڈ بھی انسٹال کیا گیا ڈوڈ ڈیزائن ہو گیا جی بڑھرز اب بڑھتے ہیں ہم بیڈروم سیکنڈ ہو گیا اس کے بعد ہم بڑھیں گے اس کے بیڈروم تھرڈ کی طرف تھرڈ بیڈروم کی انٹرس آپ دیکھ لیں سیلنگ ڈیزائن ڈیوڈز وینٹیلیشن منڈو ہے اس بیڈروم کو یہاں سے وینٹیلیشن مل رہی ہے سیکیورٹی گلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے اور آپ کو کبڑز مل رہی ہیں سامنے کبڑز ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ ورک سٹائٹ واش روم دیکھ لیتے ہیں بڑے سا اس کا واش روم ہے جیوڈز 3 بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے فرسٹ فور کیلئے موگ ہوں گے وہاں کا دیکھیں گے انٹیریئر اور وہاں کی اکومڈیشن چیک کر لیتے ہیں مین ڈور سے ہم ایگزٹ ہو رہے ہیں لابی میں آگئے ہیں اور لابی سے جو ہے وہ سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر موو ہو رہی ہیں اور یہاں سے باہر پورچ کا راستہ ہے سٹیرز پہ ماربل کا استعمال ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ اس کی گریلز دیکھ سکتے ہیں سٹیل نے سٹیلز کی اور اس کے بعد آپ اوپر دیکھیں گے اوپر آتے ہی اس سائیڈ پہ بھی وینٹیلیشن منڈو میر رہی ہے باہر والی سائیڈ پہ جو ہے وہ بورچ کا ایریا ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی یہ علمونیوں اور گلاس کا ڈیزائن کردہ ہے ڈور ٹیرس کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے سٹیلز اوپر ممٹی کے لیے اور یہ لابی ایریا ہے جو کہ ہمیں ڈرائنگ روم اور گر کے مین ایریا کے ساتھ کنیک کر رہے ہیں نیچے ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہوتے ہیں ریور سب سے پہلے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کا ایریا ہے مینٹینس کا کام ابھی جو جاری ہے سردیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا پینٹ ابھی جو ہے وہ اس کا لاس سیشن ابھی باقی ہے اس کو جو ہے وہ جو بھی بائیر جو بھی کسٹمر اس کو بائی کرے گا اس کو جو ہے وہ یہ چیز ریفرش کرتے دی جائے گی ڈرائنگ روم ہو گیا اس کا آپ آٹیچ واشروم جیک کر سکتے ہیں جی وینٹی آگئی ہے اس کے بعد واپس اس ایریا کو آپ بیڈروم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈور کی بیک سائٹ میں سپیس موجود ہے یہاں پہ اگر آپ کورٹس بنائیں تو پروپ پر یہ بیڈروم بنے گا کیونکہ واشروم بھی موجود ہے مین انٹرس آپ چیک کر سکتے ہیں انٹر ہوں گے بھوٹس باقی کا فلور پین جو ہے وہ آلماس سیم ہے گرانڈ فور پہ بھی انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں لیفٹ سائٹ پہ کچن ملے گا بٹ اس میں ڈیفرنڈ یہ ہے کہ رائٹ شائٹ پہ یہاں پہ ہمیں ایک بڑے سائز کا سٹور روم یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ اس کو سٹور روم بھی بنا سکتے ہیں سٹیڈی روم بھی بنا سکتے ہیں پریئر روم بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو اپنا جو ہے وہ لانڈری کے لئے آپ جو بھی یہاں پہ کپڑے وغیرہ پرس کریں گے اس کی بھی سپیس یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیفرٹ اوپشنز ہیں یہاں پہ کبرز یہاں پہ موجود ہیں وہ آپ چیک کر لیں جی یہ آریا ہو گیا اسی کے بالکل اوپوزیٹ کلوز کچن ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤنٹر پہ جیٹ پلیک گینائٹ ہے برنر موجود ہے اور جو کبرز ہیں اس کا پیٹرن وہی سیم ہے جو کہ گرانڈ فور پہ یوز ہوئے یہ یہاں پہ کبرز آگی ہے مایکروویووون یہاں پہ رکھ سکتے ہیں سنک ہے سنک کے پر گرس وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے زارس فرین یہاں پہ آویلیبل ہے اور جو اس کا فلورنگ ہے وہ ووڈن ٹیکشر میں اس کی ہوئی ہوئی ہے جی تاگرس یہ ہو گیا اس کا کچن اس کے بعد ہم ٹی وی لاؤنچ میں موجود ہیں سیم پیٹرن تھری بیٹروم کی اکومیڈیشن ہے ڈرائنگ روم آگیا ہے جس کی خوبصورت آپ میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں اور آئیٹ سائٹ پہ بھی وال پہ میں نے آپ کو بطایا مینٹینس کا کام جو ہے وہ ابھی انٹر پروسس ہے فلورنگ نیچے وہی ٹائل کی جو کہ گر کے میکس ایٹی پرسنٹ ایریا میں جو ہے وہ اس کو یوز کیا گیا ڈرائنگ روم اور کچن میں جو فلورنگ ہے وہ ٹھوئی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ٹی وی لاؤنچ ہو گیا اس کے بعد ہم بڑھیں گے بیڈ فرسٹ کی طرف اس بیٹروم کی کبرز ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ میں اس کا اٹیچ واشلوم آگیا جس میں آپ ٹائل کا والز کی جو ٹائل ہیں اس کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں شاور سپیس اس کا کموڈ اور آپ وینٹی دیکھ سکتے ہیں بیڈ فرسٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کی سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف ٹوٹل سکس بیڈروم کا یہ ہاؤس بنتا ہے تھری بیڈروم اس کے گرانڈ پہ ہیں اور تھری بیڈروم جو ہے وہ اس کے فرسٹ فرور پہ ہیں بڑی اکومیڈیشن ہے بڑی فیملی والے جو حضرات ہیں جو کسٹمر ہیں جو دیکھ رہے ہیں گھر کو بھائے کرنے کے حوالے سے تو وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں میڈیا ٹاؤن جو ہے وہ ریزیڈنشل پرپس کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ پرائن لوکیشن ہے یہ سیکنڈ بیڈروم کا اٹیک ویڈروم ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم کی طرف فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ بھی کونٹیک کر سکتے ہیں اگر پاکستان جی کسی بھی سیٹی میں اپنے گھر کو ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں کونٹیک کر سکتے ہیں دیئے گئے سیل نمبر پہ تھرڈ بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں خوبصورت کپٹس آگئی ہیں اوپر سیلنگ ریزائن ہے اس کے بعد اس کا اٹیچ واش روم ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شاور سپیس یہاں پہ موجود ہے جی ورس یہ ہو گیا سرڈ بیڈروم کا اٹیچ واش روم لاس میں ہم چلیں گے اس کی چھت کی طرف اور پھر ہم اس کی پرائز کو ڈسکس کر لیں گے بہت ہی ویورس ریزنیبل پرائز پہ یہ گھر موجود ہے اگر ہم کمپیر کریں اس پرائز کو دوسرے گھروں سوچے تو ان کی پرائز جی ہیں وہ کافی ہائی ہے اوپر گھر یہ چھت پہ ہم آتے ہیں تو فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چپس کی ہے تھرو اوٹ سرونٹ یہاں پہ موجود ہے واش روم کے ساتھ اندر واش روم بھی موجود ہے والز کی اگر ہم بات کریں تھرو اوٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں سائٹس پہ جو وال پہ ویڈر شیٹ کا استعمال کہہ گیا ہے ٹینکی اویلیبل ہے کنکیٹ کی ویورس اگر ہم اس گھر کے پرائز کی بات کریں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چار کروڑ نوے لاکھ ہے فور نائنٹی لیک آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ کارڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کارڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ